اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد ابن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن حشام دستوائی عن قتادت عن عنس ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے ہم سے حدیث بیان کی ابن عدی ابی عدی نے وہ روایت کرتے ہیں حشام دستوائی سے وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے وہ روایت کرتے ہیں عنس سے تحویل سنت قَالَ محمد وَأَخَبَرَنَا مُعَازُ بْنُ حِشَامِنِ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مُعَازِ بْنِ حِشَامِنِ قَالَ انہوں نے کہا حدثنی ابی مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے یعنی حشام نے یہ شام تک آگئی بات وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ حضرت قتادہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن انس سے حضرت انس سے قال انہوں نے کہا مَشَعِتُ الْا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِقُبْزِ شَعِرٍ وَإِحَالَتِ سَنِخَتٍ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کی روٹی وَإِحَالَتِ سَنِخَتٍ اور باسی سالن لے کر آیا جو کی روٹی اور باسی سالن لے کر آیا وَلَقَدْ رُوْحِنَ لَهُ دِرْعُن مَعَا يَهُودِي اور حال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرا مَعَا يَهُودِي باز نسخوں میں عِنْدَا يَهُودِي بھی ہے ایک يہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی بِعِشْرِينَ سَاعَمْ مِنْ تَعَامِنْ بیس سا کھانے کے بدلے بیس سا کھانے کے بدلے میں سرکار کی زیرا ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی اَخَذَهُ لِأَهْلِي جو کھانا سرکار نے اپنے گھر والوں کے لیے غلّہ لیا تھا وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ زَاتَ يَوْمٍ يَقُول اور ایک دن میں نے سرکار کو کہتے ہوئے سنا کیا کہتے ہوئے سنا مَا أَمْسَا اِنْدَا آلِ مُحَمَّد سَاعُتَمْ امسَا شام کے وقت میں بھی مراد ہو سکتا ہے شام میں محمد کے گھر والوں کے پاس ایک سا خجور نہیں رہی ایک سا خجور بھی نہیں تھی وَلَا سَاعَبِّنْ اور نہ ہی ایک سا گلّہ کوئی بھی گلّہ یعنی ایک سا بھی نہیں تھا وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَيْذٍ لَتِسْعُ نِسْوَةُ آپ بھی فرماتے ہیں حالانکہ دیکھیں ایک سا اگر اللہ بھی نہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان دنوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں نو بیویاں تھیں سبی کا خرچہ تو دینا لازمی ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمی نہیں تھا یہ بھی یاد رہے باقی تمام امتیوں پر تو بیویوں کے اخراجات نان و نفقہ لازم ہیں لیکن سرکار پر لازم نہیں تھا لیکن سرکار اخلاقی طور پر انجام دیتے تھے اب دیکھو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اس ضرورت کے پیش نظر سرکار نے اپنی زراہ کو رہن میں رکھوا دیا تو اس حدیث پاک سے رہن میں چیز کو رکھنے کا جواز بھی معلوم ہوا اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور ابتلا ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی بنانے کے لیے غلہ نہیں ہوتا تھا ہے نا تو خالی ہاتھ ہیں پوری کائنات ہاتھوں میں ہونے کے با وجود خالی ہاتھ نا آلہ حضرت نے فرمایا نا مالکِ کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ خالی کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں صرف انہی کے ہاتھ میں اور ایک معنی خالی امپٹی اچھا امپٹی بول دائے ہو تو خالی ہاتھ تو کبھی کبھی یہ بھی اوقات ہوتے تھے سمجھے نہیں اسی لیے خالی ہاتھ میں جو خالی ہاتھ کا جو انہوں نے ابھی نام بتایا کچھ نہیں ہے ہاتھ میں یہ والا احتمال بھی صادق ہے سمجھے نہیں لیکن حقیقت میں بہت کچھ ہے یہ سب بارگاہِ الہی کی طرف سے انبیاء علیہ السلام سے بھی آزمائش ہوتی ہے اور سرکار نے تو ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ سرکار ان چیزوں میں آزمائیں نہیں گئے ہیں سرکار محسن انسانیت ہے ہر ایک کے لیے رحمت ہے ہر وقت اگر پیٹ بھر کر کھاتے ہی رہتے تو کتنے غریبوں کو سمرو شکیب نہیں ہوتا سرکار نے کبھی کبھی ایسے حالات بھی سرکار کے سامنے اس لیے آئے تاکہ غریب و فقیر نادار لوگوں کو بھی سبر ہو سکے سمین باب و ما جا فی کتابت شروط یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو شرطیں لکھنے کے سلسلے میں آئیں مطلب یہ ہے کہ جب بیعو فروخت خرید و فروخت کرو بیعو شرط کرو تو بیعو شرط کرنے کے بعد جو واجبی چیزیں ہیں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو لکھ لینا چاہئے کہ یہ مبی ہے یہ سمن ہے اگر ادھار ہے تو اتنے دن کے لیے ہے کیونکہ قرآن پاک نے بھی فرمایا ایمان والو جب تم ایک متعین مدت کے لیے لین دین کرو تو اسے لکھ لو کیونکہ لکھنا جو ہے وہ بھولنے چوکنے سے محفوظ رکھے گا آدمی کتنا بھی ذہین ہو اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ ثبوت نہیں ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ شرائط تیہ ہوئے تھے لیکن دوسرے کو یاد نہیں ہے لیکن وہ تجاہل کا اظہار کر رہا پھر کیا کریں کہ آپ کا یاد رکھ لینا یا آپ کا یاد ہو نا یہ دلیل نہیں ہو سکتا اور لکھا ہوگا ہوگا وہ ثبوت ہوگا دلیل ہوگا اس لیے شریعت متحرہ نے ہر اس چیز میں احتیاط کا حکم دیا ہے جس میں بھی نزا متصور ہو یا نزا کا وہن بھی ہو یا جو چیز بھی مفضی نزا ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں سے شریعت نے لوگ دیا لہذا جو بھی شرائط بیعو شرعہ میں مقرر ہوں ان کو لکھ لینا چاہیے اور اس کا ثبوت اس حدیث پاک سے بھی ہوتا ہے جو یہاں پر امام ترمیزی ذکر کرتے باقی قرآن پاک سے ہم نے آیت کریمہ تو ذکر کر دی فرماتے ہیں بابو ما جاء فی کتابت شروط ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی جو کہ صاحب کرابیس ہیں کپڑے والے ہیں کپڑے کا کام کرنے والے کرابیس کرباس کی جمع پانی کا دہدردہ ہونا ہے نا وہاں پر فقہ نے لکھا ہے والمراد بزرائح ہونا زراول کرباس سمجھے نہیں اب کرباس کا زرا مراد ہے اب وہ کرباس کا زرا کیا ہوتا ہے اس میں ہے تو ایک مقصوص علاقہ یا تو تھا کہ جس علاقے کا گز مراد ہوتا ہے کیونکہ زراعہ مدینہ اور تھا زراعہ یمن اور تھا اس طریقے سے الگ ہمارے یہاں پر بھی الگ ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر تو زراعہ کرباس مراد ہے ممکن ہے جو علاقہ مراد ہے زراعہ کرباس سے کہ وہاں کا زراعہ مراد ہے ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ کپڑے ہی کا کام کرتے اور وہ کپڑوں کی ناب طول میں جس سے زراعہ کا استعمال کرتے ہوں وہی زراعہ کرباس کہلاتا ہے سمجھے نہیں آپ پڑھیں گے جہاں پر دہ دردہ کا ذکرہ ہے وہاں پر یہی عربی کتابوں میں یہ لفظ آتا ہے زراعہ کرباس احناف کے نزدیک زراعہ کرباس ہی مراد ہے چلیے حد زراع عبد المجید ابن وحب وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد المجید ابن وحب نے قال انہوں نے کہا قال لیل عدہ ابن خالد ہم سے عدہ ابن خالد نے مجھ سے کہا عدہ ابن خالد بن حوزہ نے کہا علا اقرئوک کتابا کتبہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا میں تم کو وہ خط پڑھ کر نہ سنا دوں کتبہ لی رسول اللہ جو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے میرے لکھا تھا یہاں تو کتبہ ہی مجید دیکھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سرکار لکھ دے نہیں جانتے سمجھے نہیں وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم علماء کے شایع نشان نہیں تھا کہ صحابہ کرام خدمت گزار اتنے تھے کہ ان کی موجودگی میں سرکار بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے لکھیں یہ شایع نشان نہیں تھا اس لئے سرکار نہیں لکھتے تھے حکم دیتے تھے آپ لکھئے آپ لکھئے ہمارے یہاں پر بڑے علماء ایسا کرتے اپنے چھوٹوں کو حکم دے دیتے لکھئے بات سمجھائی نہیں آئی یہ استدلال نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امی ہے تو امی ہونے کا مطلب یہ ہے بغیر لکھنا ہی نہیں جانتے ہیں لکھنا سرکار جانتے تھے لیکن اسے لوگوں کو حکم دے دے تھے تو وہ شایع نشان تھا اب یہاں پر کتبہ ہے لفظ لازم ہے اب اگر عام طور سے سرکار چونکہ حکم ہی دیتے تھے اس لیے یہاں شارحین ترجمہ عام طور سے یہی کر دیتے ہیں کہ سرکار نے لکھوایا کیونکہ عادت وہی تھی سمجھے نہیں تو ایک علت اور قرینے کی بنا پر کہ عادت یہ تھی اور لوگ خدمت میں لگے رہتے تھے سرکار کی سرکار کی خدمت میں لگے رہنے کا تو حال یہ تھا کہ سرکار کو کوئی ذہمت نہ ہو آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ سرکار جب اپنے لعاب مبارک کو تھوکتے تھے تب تک تو صحابہ اکرام آپ کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے حدیث پاک میں بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اپنے چہروں سے مل لیتے تھے سمجھے جو صحابہ اکرام اتنی تعظیم کرے وہ کب یہ برداشت کریں کہ سرکار اپنے ہاتھ سے لکھ کر زحمت برداشت کریں اس لیے عادتاً صحابہ اکرام لکھتے تھے سرکار حکم فرماتے اگر سرکار کو لکھنا نہیں آتا تو ان حدیث وں میں لفظ کتبہ نہیں ہوتا اس لیے لکھوانا یہ معنی مجازی ہے اس کا لکھنا ہی معنی حدیث کتاباً کتبہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے کہا کیا میں تم کو وہ خط نہ پڑھ کے سنا دوں جو سرکار نے میرے لئے لکھا تھا قالا انہوں نے کہا قل تو بھلا میں نے کہا کیوں نہیں فأخرج لی کتابہ تو انہوں نے میرے لئے ایک خط نکالا فأخرج لی کتاباً سرکار نے حضرت عدہ ابن خالد کہتے ہیں کہ سرکار نے میرے لئے ایک خط نکالا اور اس میں یہ تھا کہ خط میں خالد ابن خالد خالد ابن حوزت من محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ اس کا پروف ہے ثبوت ہے جو عدہ ابن خالد بن حوزہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریداری کی ہے اس کا یہ ثبوت ہے اشترہ من ہو عبد او امت حضرت عدہ ابن خالد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام خریدہ تھا یا ایک باندھی خریدی تھی یہ شکر آبی تو اس میں یہ تھا کہ سرکار نے سرکار سے انہوں نے یہ خریدا اور اس میں تھا لا داء جو غلام خریدا ہے اس میں کوئی بیماری نہیں تو دیکھو کوئی عیب نہیں ہے اس بات کو سرکار نے لکھ دیا ہے نا کوئی بیماری نہیں کوئی عیب نہیں وَلَا غَائِلَتَ اور نہ ہی اس میں کوئی ہلاکت ہے بربادی ہے کوئی عیب ہے عیب کمانے لگا لو کوئی بیماری اور کوئی عیب نہیں ہے اب دیکھو اس سے پتا چلا کہ اگر ہماری مال میں کہیں پر کوئی کمی ہے تو بائے کمی کو ظاہر کر اور سرکار نے یہ باتیں لکھی اور فرمایا وَلَا خِبْزَتَ بَعْ وَلَا خِبْزَتَ بَعْل مُسْلِمِ الْمُسْلِمَةِ وَلَا خِبْزَا اور کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی کمی نہیں ہے اس میں بَعْل مُسْلِمِ الْمُسْلِمَةِ یا تو یہ مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے اور مبتدہ محضوب ہے اے حادا بَعْل مُسْلِمِ الْمُسْلِمَةِ یہی بَعْل ہے مسلم اور مسلم کے ساتھ ایک مسلم کی دوسرے مسلم کے ساتھ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب بے کرے تو اسی طرز پر کرے کہ اگر عیب ہے تو بتا دے نہیں ہے تو لگ دے کہ کوئی عیب نہیں ہے تو دیکھو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ضروری باتیں جس میں نزہ ہو سکتا ہے ایسی باتیں لگ دینا چاہیے ہے نا اب بے کی جتنی بھی شرائط جو بھی شرائط ہو سکتے وہ سب کے سب شرط خیار شرط رویت ہو یا شرط اور یہی باب امام ترمیزی نے بانا تھا باب ما جاء فی کتابت شروط امام ترمیزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اس کو نہیں جانتے مگر عباد ابن لیس کی حدیث سے ہی وقد رویع عنہ حدیث غیر واحد من اہل الحدیث اور اسی حدیث کی روایت ان سے بہت سارے محدثی نے کی ہے یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو مکیال اور میزان کے بیان میں آئی مکیال ناپنا میزان تولنا یہ تو معنی مزدری ہم نے بیان کیا اور مکیال آلی قیل کو بھی کہتے اور میزان آلی وزن کو بھی کہتے تولنے کا آلی یعنی ترازم اور جو بھی پیمانہ ہو لیٹر تو لکڑ ہے وہ ناپنے والا جو ہوتا ہے وہ لیٹر کہلاتا ہے پیمانہ ہم کہیں اسے اب وہ پیمانہ کوئی بھی ہو ہماری ہماری زبان ہماری زبان کا جو لفظ ہے وہ عام ہے اور لیٹر ایک وہ اسٹینڈرڈ چیز ہے خاص جب تولنے یا ناپنے والی چیز خرید و فروغ تو بیعو شرعہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا حق ہے ناپنے کا اتنا ناپے کم نہ ناپے جتنا تولنے کا حق ہے اتنا تولے کم نہ تولے کم تولنے والوں کی مذہمت قرآن پاک نے بھی بہت ساری جگہوں پر فرمائی وَلَا تُخْسِرُ الْمِيسَان اور تولنے میں کمی مت کرو تو وہاں پر میزان معنی مذہمی ہی میں ہے سمجھ مجھ ایک جگہ پر تو قرآن پاک میں ملامت فرمائی گئی فرمایا وَإِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ وَإِذَا قَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا وَإِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا قَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جَ تو حلاقت ہے وَإِل ہے ان تولنے والوں پر ان کمی کرنے والوں پر جب لوگوں کو لوگوں سے تول کر لیتے ہیں يستو فون تو پورا لیتے وَإِذَا قَالُوهُم اَوْوَزَنُوهُم اور جب ناپ کر دے یا تول کر دے یخصرون تو کم کر لیتے ایسے لوگوں کیلئے ویل ہے اور ویل کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جہنم کا ایک نہایت شدید اور سخت شدت والا طبقہ ہے جس میں پتھر بھی ڈالے جائیں تو ڈالتے ہی گھل جائیں تو قرآن نے بھی کم تولنے اور کم ناپنے پر یہ وعید فرمائی حدیث پاک میں بھی اسی پر زور دیا گیا لہذا ہم مسلمانوں کو تو اپنے نبی کے طرز پر ہی بہہ کرنا اور لیکن ہم لوگوں میں بھی بڑا اس کو ہوش یاری سمجھ داری سمجھ جاتا ہے اب ڈنڈی مار نا ہوش یاری ارے اس کی ہوش مندی کی دلیل ہوتی ہے یہ افسوس ہوتا ہے جو ہے بھے آج وہ دانش مندی بن گئی خیرت ایمانداری بیوقوفی بابو ما جائے فی المکیالی والمیزان حدثنا سعید ابن یعقوب المطالقانی یہ لکھا ہوا ہے حدثنا خالد ابن عبداللہ الواسطی عن حسین ابن قیس عن عکرمت عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی صحاب القیل حضرت عبداللہ ابن عباس مربی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناب تون اور وزن کرنے والوں سے ارشاد فرمایا یعنی تو جار سے ارشاد فرمایا تم دو باتوں کے ذمہ دار ہو دو امروں کے تم ذمہ دار ہو حلقت ایسے دو امروں کے حلقت فی تم سے پہلے گزری ہی جو امتیں ہیں وہ انہی دو امروں میں ہلاک ہو وہ دو امر کون سے وہ یہی دو امر میزان و مکیال یعنی اس میں برابری رکھو برابر برابر تولو کمی مت کرو حضرت شعب علیہ السلام کی قوم ایسا ہی کرتی تھی کم تول دیتی تھی اور ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک فرما دیا تو عذاب بھی ان جیسے گھٹیا باتوں پر پہلی امتوں میں عذاب بھی آیا ان کو ہلاک کر دیا گیا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے اس امت میں کلی طور پر تو عذاب نہیں آیا گا کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما ما اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو کلی طور پر عذاب دے اس حال میں کہ تم ان کے بیچ ہو اس لئے کلی طور پر اس امت پر تو عذاب نہیں آئے گا لیکن اتنا تو سمجھنا چاہئے کہ جس جرم کی وجہ سے پہلی امت حلاق ہو گئی وہ کتنا سنگین جرم نہیں جانتے اللہ من حدیث حسین ابن قیس مگر حسین ابن قیس کی حدیث سے حسین ابن قیس حدیث کے سلسلے میں ضعیف قرار دیے گئے ہیں ہاں اسی حدیث کی سناد صحی کے ساتھ روایت موقف کی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ عبداللہ